موسیقی بنگلہ دیش اور پاکستان کے اندر لیکشنز ہوئے اور بڑے پیمانے پر انہیں لیکشنز کے اندر دھاند لی کے ریگنگ کے الزامات لگے لیکن خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہنے والے انڈیا کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں وہاں پر مسلسل دو ٹرم سے بی جے پی کی حکومت ہے اور اب دو ہفتے کے بعد وہاں پر ایک مرتبہ پھر سے الیکشنز ہونے والے ہیں ان الیکشنز سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک بہت بڑا آلائنس بنا انڈیا آلائنس اور انڈیا آلائنس کے اندر بہت ساری پارٹیاں شامل ہو گئیں انڈی بی جے پی پارٹیاں اب مودی سرکار کا سارا کا سارا دھیان جو رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے لے کر وہ اس انڈیا آلائنس کو ویک کرنے پہ لگا رہا ہے کیونکہ ان کا جو الیکٹورل ووٹ بینک ہے نا وہ بی جے پی سے زیادہ ہے بی جے پی کا جو آلائنس ہے انڈی یہ جس کو کہتے ہیں اس سے زیادہ ووٹ بینک ان لوگوں کا ہے انڈیا آلائنس والوں کا تو ایک پراپر ان میں پوٹنچل موجود ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ہرا بھی سکتے ہیں لیکن سارا دھیان ہے جائے سیڈ انہوں نے مودی سرکار نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ انڈیا آلائنس کو توڑنا ہے اس کے لیے مودی سرکار کوٹس کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور انکم ٹیکس دپارٹمنٹ سی بی آئے ای ڈی سب کو استعمال کر رہے ہیں ہر دپارٹمنٹ انہوں نے کمپرومائز کر کے رکھا ہوا ہے انڈیا جو ڈیموکریسی اس کو نقصان پہنچایا ہوا ہے اور مودی سرکار کے جو وفادار ہیں ان کو ان اداروں کے اوپر بیٹھایا ہوا ہے تو اب اسٹیٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کام کر رہی ہے وہاں پہ ایسا ہی ایک بہت بڑی واردات آج کی گئی ہے بہت بڑی واردات اور یہ ڈائریکٹ حملہ ہے انڈیا کی ڈیموکریسی کے اوپر ہوا کچھ یوں ہے کہ الیکشن سے دو ہفتے پہلے مودی سرکار نے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کانگریس پارٹی جو کہ انڈیا آلائنس کے روح رواہ ہیں لیڈ کر رہے ہیں انڈیا آلائنس کو ان کے سارے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیئے اور صورتحال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں سیلریز دینے کے لیے رینٹس بھرنے کے لیے انڈیا بھر میں ان کے آفیسز ہیں ان کے رینٹ جاتے ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس بجلی کے بل اور گیس کے بل بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں آن تاپ آف ڈیٹ مودی کے جو نوکر ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے دو سو دس کروڑ روپے کا فائن بھی لگا دیا ان کے اوپر اچھا جو ریزن بتا رہے ہیں نا بڑا مذہکہ خیز اور فنی قسم کا بے وکوفانہ قسم کا بے وکوفانہ لیٹرالی ریزن بتا رہے ہیں ساری کاروئی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ سارا کانڈ کیا ہے کیونکہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ انیس میں آج سے کوئی پانچ سال پہلے دوہزار اٹھارہ انیس کے انہوں نے جو اکاؤنٹ سے سبمٹ کروائے تھے وہ پینٹالیس دن لیٹ سبمٹ کرائے تھے کودیو بلیو دیں وہ اتنی پرانی بات ان کو آج یاد آگئی ہے اور وہ بھی صرف فورٹی فائیو ڈیلیئی کی وجہ کروا دیئے انہوں نے سبمٹ ہو گئے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں پینٹالیس دن بعد انہوں نے کروایا تھے تو اس لیے ہم نے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیئے اور ان کو جناب یہ فائنڈ بھی لگا دیا ان کے اوپر اب میرے خیال سے یہ بہت بڑا بھونڈا مزاک انہوں نے کیا ہے مودی سرکار نے یہ ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا جو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا مزاک ہے کہ الیکشن سے دو ہفتے پہلے اتنی بھونڈی حرکت ہے یہ ریموو ہو جائے گا لیکن پینک ضرور آپ کو نظر آ رہی ہے اس اسٹیپ کے اندر چھپن میلی میٹر والے بھابا کی پینک ضرور آپ کو نظر آ رہی ہے انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ دہ منٹ ریپورٹ کر رہا ہے کہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ فریزز فور مین بینک اکاؤنٹس آف کانگریز آن فلم سی گراؤنڈ کلیمز پارٹی ٹریرر اجے میکن اور ہندوستان ٹائمز نے بھی اس پہ ریپورٹ کیا کہ کانگریز کلیمز بینک اکاؤنٹس فروزن نو منی ٹو پی الیکٹرسٹی بل سیلاریز کانگریز لیڈر ملک ارجن کھر جی سیڈ فریزنگ بینک اکاؤنٹس جسٹ اہیڈ آف دی لوگ سبھائی الیکشنز اس این سالٹ آن انڈیا ڈیموکریسی دو افتے رہ گئے الیکشن میں صرف اور ایسے میں انہوں نے یہ حرکت کر دی ہوئی ہے اچھا ابھی تک مودی سرکار نے یہ جو لاسٹ ایئر آلائنس بنا تھا انڈیا آلائنس اس میں سے دو بڑے جو پارٹنرز ہیں ان کو نکلوا لیا ہے تو بیہار کا جو چیف منسٹر تھا نتیش کمار وہ تو بڑا فنی ایک سین ہوا ہے وہاں پہ ایک گھنٹے کے اندر اندر دنیا نے ایک تماشا دیکھا بیہار کا چیف منسٹر نتیش کمار پہلے انڈیا آلائنس کے اندر تھا اس نے چیف منسٹر کی پوسٹ سے ریزین کیا اور پھر بی جے پی کے انڈیا آلائنس میں شامل ہوا اور پھر دوبارہ اس نے چیف منسٹر کا اوت اٹھا لیا حلف اٹھا لیا اور یہ ساری کے ساری ڈرامے بازی ایک ہی گھنٹے کے اندر ہوئی یہ پہلی مرتبہ ہوا انڈیا کی ہسٹری میں غالباً کہ کسی چیف منسٹر نے ایک ہی گھنٹے کے اندر پارٹی بدل کے دوسری پارٹی کا چیف منسٹر بن گیا دوسری آلائنس کا اسی طرح سے ممتاب انرجی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی خود کو تھوڑا سا ڈسٹنس کر لیا ہوا اس آلائنس سے لیکن اس کے علاوہ ساؤتھ انڈیا کی پارٹیاں جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنے سال بھر محنت کر کے اپوزیشن کے پارٹیوں کو کسی کو ڈنڈے لگوائے کسی کو انکم ٹیکس سے اٹھوایا مودی نے حرکتیں کی ہیں گزشتہ ایک سال کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس کو کتنا ملتا ہے کیونکہ انڈیا آلائنس جو تھا اس نے مومنٹم ضرور پکڑا تھا اور کافی زیادہ پاپولرٹی بھی ان کو ملی تھی ان کا ووٹ بینک بھی بڑھا تھا لیکن ایک سال کے اندر اندر چیزیں کافی زیادہ تبدیل بھی ہوئی ہیں اور اس میں مودی سے زیادہ ایس ایڈ یہ جو اسٹیٹ کے ادار ہیں انڈیا کے انہوں نے زیادہ رول پلے کیا ہوا ہے اس آلائنس کو توڑنے کے لئے مینوائل مودی نے یہ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میں جب تیسری مرتبہ پردھان منتری بنوں گا تو میں ایسے ایسے کام کروں گا ایسے ایسے کام کروں گا کہ ہزار سال تک یاد رکھے جائیں گے وہ ایک پویم بھی ہے نا بڑی مشہور اردو کی میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں لیکن کام کروں گا بڑے بڑے تو مودین کی اندر بس کچھ ایسے ہی آتما گزگئی آج کل کہتا ہے کہ میں جو بڑے بڑے کا ہزار سال تک انڈیا کو جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کون سے بڑے بڑے کام ہے اس کے ساری دنیا جانتی ہے انڈیا کے کنسٹیٹوشن کو چینج کرنے کی تیاریہ ہیں مطلب اس کو سیکولرزم سے ہندتوادی کنسٹیٹوشن بنانے کی تیاریہ ہیں اس کے تھرڈ ٹائم کے اندر اس کی شروعات ہو چکی ہے ویسے یہ جو آپ نے دیکھا یونی فارم سیول کورڈ انہوں نے جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے جس کا بیسک ٹارگیٹ اصل میں مسلمانوں کا جو شرعی نظام ہے انڈیا کے اندر جو آپسی کمیونٹی کے مسائل جو ہے وہ اپنے نظام کے طاعت اسلامی اصولوں کے مطابق حل کر رہے ہوتا ہے جو ان کا بنیادی رائٹ ہے ویسے انڈیا کے کنسٹیٹوشن موجودہ ہر ایک کمیونٹی کو رائٹ دیتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی اس کے علاوہ یہ جو سیٹیزنشپ آمنڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحض بھی بہت کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اگلے ٹارم کے اندر اور ساتھ ہی جو دیگر مینورٹیز ہیں ان کے لیے بھی کافی زیادہ پرابلمز جو ہے وہ کریئٹ ہو سکتے ہیں تھارڈ ٹارم کے اندر ناؤ یہ انڈیا کے لیے انڈیا کنٹری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ انڈیا بہت سارے قوموں کا اور مذہب کا ایک ملک ہے اگر وہاں پر اسی طرح کمیورٹیز کے اندر ہی آپس میں رفٹ کر دی جائے تو پھر یہ ملک کو اندرونی طور پر چیزیں ویک کر سکتی ہیں اور یہ کسی بھی طرح سے پھر نیشنل انٹرس میں نہیں ہے انڈیا کے اور ایسے میں جو سیکیولر پارٹیز ہیں انڈیا آلائنز کے اندر موسٹلی جو پارٹیز ہیں وہ سیکیولر ہیں سیکیولر پارٹیز کا اس طرح سے ریاستی اداروں کے ہاتھوں ٹارگٹ بننا یہ انڈیا ڈیموکریسی کو مزید وہاں پر وی کر سکتا ہے